اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع یہ ہے کہ باطن کی کامیابی کا سفر شروع کیسے کریں دیکھیں بات آسان ہے اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی تو اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا دیگر مخلوقات کی طرح اگر ہمیں اللہ تعالی نے عقل نہ دی ہوتی تو اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا موضوع کیا رکھا ہے میں نے کہ باطن کی کامیابی کا سفر کیسے شروع کریں تو انسان کو اللہ تعالی نے عقل لی ہے حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالی نے نفس کو پیدا کیا اور نفس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں نفس نے کہا تو تو ہے اور میں میں ہوں اے اللہ تو تو ہے اور میں میں ہوں ہماری میں ہے کہ نہیں اچھا پھر عقل کو پیدا کیا اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں تو عقل نے کہا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں میں تیرا بندہ ہوں مخلوق ہوں تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح جواب دیا تیرے ذریعے سے میں پکڑ کروں گا اور تیرے ذریعے سے میں عطا کروں گا تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عقل نہ ہوتی تو پھر اس سوال کے جواب نہیں تھا اب عقل ہے عقل ہے تمہارے لئے میں نے دیکھنے کے لئے آنکھیں سننے کے لئے کان اور سمجھنے کے لئے دل بنایا ہے دل افعدہ قلب لہم قلوبن لا افقہون بہا ان کے پاس دل ہیں سمجھنے کے لئے دماغ ہے دل ہے لیکن یہ اسے سوچتے نہیں ہیں تو بارل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ کامیابی کا سفر کیسے شروع کرے آپ اس کا سفر شروع کریں اپنی عقل سے عقل سے آپ خود سوچیں اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آج تو آپ ہیں کل یقیناً آپ نہیں ہوں گے ایک دن ایسا ہوگا کہ مسجد سے اعلان ہوگا کہ فلانا مر گیا ہے اور دکان اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان پہ دکان کا شیٹر بند ہوگا ایک تختی لگ جائے گی اگر آپ دفتر میں ہیں تو دفتر تو بند نہیں ہوگا کیونکہ دفتر والا جو ہے وہ مر گیا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ وہاں نوکر ہیں تو پھر سادے ساتھی آپ کے لئے آ جائیں گے فاتحہ کے لئے یعنی آپ آئے ہیں اور آپ کو جانا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے اگر جانا نہیں ہے تو پھر بھی باطن کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے اگر آپ کی موت نہیں لکھی گی اللہ تعالی نے یعنی یہ دیکھیں اقل ہے اقل سے آپ نے سوچنا ہے کہ میں آیا ہوں اور میں نے جانا ہے اب پھر آپ یہ سوچیں کہ مجھے لائے کون ہے مجھے پیدا کس نے فرمایا ہے یہ آپ سوچ لیں آسان سوال آتے ہیں آپ خود پیدا ہوئے ہیں ظاہر ہے اللہ ہمارا خالق ہے کسی اور نے تو نہیں بنائے میں ماں کے پیٹ میں ہمیں نو مہینے تک کس نے رکھا کون رزق دیتا رہا جب ماں کے پیٹ سے باہر نکل آئے تو ماں کے سینے میں دودھ کس نے بنایا بتائیے اللہ نے دیکھیں یہ بات باتیں تو آپ کو جواب دینا چاہیے پھر آپ اب تک آپ کا خیال کون رکھ رہا ہے اب تک اللہ خیال رکھ رہا ہے آپ کے پریشانیاں بعض پریشانیاں کون حل کر رہا ہے آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو شفا کون دیتا ہے یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں اللہ ہے اور وہ نہایت قریب ہے آپ کے وَنَحْنُ أَقْرَبُ أَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اس کے رگ جان سے بھی اس کے قریب ہوں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے وہ آیات مجھے پوری ترہیات نہیں ہے لیکن مفہوم یاد ہے کہ جب ایک آدمی مرتا ہے تم سب جمع ہوتے ہو اس کے لیکن میں تم سب سے اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو دیکھ نہیں سکتے تو دیکھیں یہ سفر آپ نے شروع کرنا ہے اکل سے اپنے بارے میں سوچیں کیونکہ آپ نے قبر میں اکیلہ لیٹنا ہے قبر میں اکیلہ لیٹنا ہے پھر اکیلہ آپ نے یوم حشر جو ہے آپ نے اکیلہ جانا ہے اللہ کے حضور آپ کی حاضری ہونی ہے جس کا ہمیں یقین نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہے اس سے یعنی یہی سچ ہے کہ اللہ کے حضور ہم نے اکیلہ جانا ہے پھر اکیلے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے کیا کیا میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا آج حساب کتاب دو شہید کو لائے جائے گا عالم کو لائے جائے گا اور سخی کو لائے جائے گا اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کی آگ جس پہ بڑھکائی جائے گی وہ ان تین لوگوں پہ بڑھکائی جائے گی کیونکہ ان کا کام اللہ کے لیے نہیں تھا کام تو اچھے کرتے تھے وہ لیکن للاحیت نہیں تھی اس میں اگر آپ کی زندگی میں للاحیت نہیں ہے تو آپ ریاکار ہیں للاحیت آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ ریاکار ہیں آپ دنیا دار ہیں جنت میں آپ کی کم از کم جگہ نہیں ہے اخلاص اللہ کی بندگی دین طرز زندگی اللہ کیلئے خالص کر دو تو دیکھیں یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں جانا آپ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَّا تَحْلُكَ وَأَحْسِنُ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو ہم میں سے تقریباً ہر شخص اپنے لئے دوزخ میں جگہ پکی کرنے کے لئے بڑا مستعد ہے دیکھیں جب آپ کی سوچ دنیا کی ہو گئی تو پھر تو دنیا کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پیدا کیا آپ کی سوچ مادے پرست ہو گئی آپ اگر میٹیریل لسٹ ہو گئے تو پھر آپ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو رب کے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا بخشش نہیں ہوگی آپ کی بخشش ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ والے ہیں لیکن پھر ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی بخشش اللہ تعالیٰ فرمائے کا باغی لوگوں کی نافرمان لوگوں کی قرآن یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ان کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دیکھیں یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لئے کہ ایک راستے پر آپ چل نہیں رہے تو اس کی منزل تک کیسے پہنچیں گے سادی سی بات ہے پنڈی آپ نے جانا ہے مردان سے پنڈی پنڈی کے راستے کی نہ بس کو پکڑنا ہے نہ گاڑی پہ نہ پیدل جا رہے ہیں نہ بس میں آپ پنڈی پہنچ جائیں گے کبھی یعنی آپ گاڑی میں بیٹھیں سفر کر رہے ہیں پنڈی کا راستہ اپناتے ہی نہیں ہے تو آپ پنڈی تو نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ یعنی اس میں کیا مشکل ہے منزل آپ کی اللہ نہیں ہے منزل آپ کی دنیا ہے تو پھرتے رہے ہیں دنیا میں منزل اللہ ہے اللہ کو منزل بنا کے جینا شروع کر دیں زندگی کو اللہ کے لئے خالص کر دیں کام آسان ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ باطن کی کامیابی کے سفر کیسے شروع کریں آپ سوچیں دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے وہ بات لمبی ہے لیکن میں اگلی نشست میں آپ کو بتاتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق كله محبا